بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً چار ہزار سال قبل عراق میں پیدا ہوئے ان کا والد آذر مذہبی پیش ہوا تھا اور بت بنا کر بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کی کھل کر مخالفت کی تو ان کے والد نے ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گہا میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا مگر اللہ تعالی کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی مگر اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنا دیا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہہ مصر تشریف لے گئے وہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لے آئے حضرت سارہ نے خود حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا بڑھاپے میں حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا تو حضرت حاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفہ اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دھوڑیں چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا کچھ مدد کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت چاہی حضرت حاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراں فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ نے مجھے تمہیں زباہ کرنے کا حکم دیا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا اببہ جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم و شان کا نام انجام دیا جس کا مشہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے اپنے دل کے ٹکڑے کو موں کے بل زمین پر لٹا دیا چھوری تیز کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھوری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈہ بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کر دیا اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لئے گھر تعمیر کرو چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بہت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی بہت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالمِ عرواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی جیسے شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبہک کہا